چاہے گولی مارو چاہے ہمیں زندہ رکھو ہمیں یہی پہ رہیں گے تو یہ سرلاش جو شمشان ڈاڑھ ہے جو قبورستان ہے اسی پہ وہ عورتیں وہاں آج بھی بیٹھا ہوا ایسا دیکھو بیٹا ہم تو انہی سے کتاں مر چکا ہے ہمارا کیا ہے ہزبین سے بیچھڑ گیا گر سے بیچھڑ گیا کھیج سے بیچھڑ گیا اب ہمیں شمشان ڈاڑھ پہ بیٹھا ہوں مر جائے گے تو زمین پہ نیچے جائیں گے یہ ہے بھائی ان کا گھر جو دچھڑ گئے تھے اپنی فیملی سے اور گھر اندر سے کافی زبردست ان کو انڈیا نارمینے باد میں پالا تھا کافی شاندار گھر بنا کے رکھا یار ایک دم کئی سارے پیڑ اس میں لگے ہیں وہ سب کا نام لکھ رکھا ہے اور یہ دیکھو پانی اور اس میں مچھلیاں بھی ہیں یہ دیکھو گھر کافی خوبصورت ہے یار پہاڑوں کے پیچھ میں امیزنگ پورا ایک دم تگلے سے اسے ڈیزائن کر رکھا ہے اندر سویمنگ پول بھی بنا رکھا ہے چھوڑا سا تو بھی چلتے ہیں اندر کی طرف پانی بہت تھنڈا یار پانی بہت تھے پانی بہت تھے یہ داؤں دیکھ سکتے ہیں آپ اندر بھی جائے کر ویڈے لے سکتے ہیں کوئی بھی ہاں آپ لوگ کوئی کچھ نہیں ہے آپ لوگ آرام شکون بھیر کے دیکھ کے گھر میں آپ کو پاسپورٹ بھی جا لگا تو یہ پارٹ پاکستان کا تھا یہ تو نینٹین سوٹی ون پانس گاؤں جو پاکستان سے یہاں آیا تھا اس کا کہانی تو اگر آپ سنتے ہو تو میں تو یہ چاہتے ہیں سر میں جب لے لڑا چلے جاتے ہیں تو میں لے میں کواڑی میں گومتے ہیں جہاں کواڑ ہوتا ہے وہاں گومتے ہیں وہاں سے کیا ملتا ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بارے میں پتا چلتا ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بارے میں پتا چلتا ہے ہم ہر وقت رساٹس ہی کرتے رہتے ہیں اور یہاں سے ہم دلی نکال جاتے ہیں تو پھر ہماچار کوماؤ گڑوال جو ہائٹی کیوٹ میں گلتا ہے وہاں سے ہر قسم کے پہاڑی پھروٹس ہم یہاں کریکٹ کر چلاتے ہیں یہاں پر کم سے کم آپ کو سو سو دیر سو کو فول آپ کو ملیں گے دوسرا میں آپ لوگوں اتنا دھور سے اتنا لاکھوں خرچہ کرتے ہیں آنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہاں کا بارے میں کچھ جان کر جائیے کچھ پتا ہو کر جائیے یہاں کا کلچر کیا ہے یہاں کا سوچ کیا ہے اس طرقے سے یہاں پر مائنس بیس پچیس ٹمپریچر چلا جاتے ہیں اس میں کس طرقے سے زندہ رہتے ہیں اور یہاں پر پتھر اور صرف لکڑی کا علاوہ لوحہ پتھل بھی نہیں اس زمانے میں کس طرقے سے لوگوں نے کھانا کھائے یہ سارے چیزوں کے لیے ادھر ایک میوزیم بنا رکھا ہے تاکہ آپ لوگ جان سکے یہاں لوگ اس طرقے سے سوتا تھا نہیں تو عام لوگ میوزیم دیکھتے ہیں پھوٹے پھوٹے دو برطان دیکھتے ہیں جیسے لے میں آپ میوزیم دیکھتے ہیں تو برطان دیکھائی دیکھتے ہیں برطان تو ہمارا تھوڑا ہے یہاں برطان پتھل لوحہ تو ہی نہیں ہنے سر جو لوحہ پتھل سے پہلے دس ہزار نو ہزار سال پہلے کیا زندگی تھا اور میں نے یہاں پر ایک سٹریکچر بھی بنا رکھا ہے کہ کس طریقے سے جیتے تھے ملعب پہاڑوں میں برہ پڑتا ہے پھر اس بر آپ کو پیگال کر تھوڑا نچے آتے ہیں تو پھر وہاں گرنری بن جاتے ہیں گاس اٹھتے ہیں جنگل اٹھتے ہیں پھر ان جنگلوں میں گائے لے جاتے ہیں بکری لے جاتے ہیں اور ان گائیوں سے بکریوں سے چمرہ حاصل کرتا اور بال حاصل کرتا پشمینہ جمع کرتا کرنے کے بعد پھر انہی چیزوں سے کپڑا سلاتا تھا کپڑا سلاتا تھا راکھ کپڑا بناتا تھا اور چمرے سے جوٹا بناتا تھا کھان سا بے کونے آپ پسٹون تا دیں گا نہیں نہیں تو اس طریقے کا سر یہاں کا زندگی ہے اور 1971 کا کہانی سنیں گے تو یقین ہے نا آپ کو داس منٹ لگیں گے تو کہانی بلکل ڈیفرکل کہانی ہے یہ کہانی بہت دکھوڑی ہے میں نے تھوڑا سن رکھا آپ نے اس سے بتائیے تھوڑا سا ہاں ہاں تو بیٹھتے ہیں کوئی دکھت نہیں اتنی دور سے آئے ہیں تو پھر بے گھر سونے کیسے جائیں گے کپڑا سیٹی کے لیے یہ انفرکلی ہے کہ پاکستان چکتا ہم نےوری لیڈیز اور گرلز اور پانچنے سے بہت دکھوڑا تھا سیٹی کے لیے یہ خواہر چیز ہے یہ سب ہے یہ اپری کٹ کی سیٹ ہے آگے تو ایک تو سر ہم آپ سب کو سواگت کرتے ہیں یہ دو لنگا پہاروں کا بیج میں آپ لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہو یعنی لاب بان ہوا تو لڑا کا زندگی سر آپ دیکھو پتھر کا برتن اور پتھر کا کھانا بنانے کے لیے اتنا بڑا بڑا پتھر کا برتن بنائیا ہوا ہے سر میں نے ادھر ایک میڈیم بنا رکھے اس کا اندر آپ کو لوہا اور پتل بلکل نہیں ملیں گے کپڑا بلکل نہیں ملیں گے کیونکہ لڑا میں پیدا ہونے والے چیزیں سے اسی طریقے سے لڑا کا زندگی رہتے تھے پڑھنے کے بعد پہاڑ سے بڑا پیگل کے آتے ہیں تو نیچے جب پہنچا رکھنے کے لیے سر لڑا کا گھر ایک تندور بناتے تھے جیسے روٹی کا تندور بناتے ہیں جیسے تندور کیا ہوتے ہیں اس کا اندر خوب آگ لگانے کے بعد وہ سائٹ کا پتھر جب آپ کو درام ہو جاتے ہیں پھر اس پر روٹی چپکاتے ہیں اسی طرح چھوٹا سا تندور جیسے بناتے ہیں پھر اس میں خوب آگ لگاتے ہیں لگانے کے بعد پتھر سارے گرم ہونے کے بعد پھر اسی کا اندر لوگ دروازہ بن کر کے سو جاتے تھے چار پھوٹ سے زیادہ ہائٹ نہیں ہوتا ہے گھروں کا ہائٹ ابھی ادھر جو آپ نے منسٹیکچر بنا رکھا ہے آج سے ارجینل تو آج کا لوگوں نے ختم کرتے ہیں تو یہ تھا سکتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو ایک قویتہ سناتے ہیں پھر ہم شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اپنا آپ کو امن امان رکھتے ہیں جل و جگر میں ہندوستان رکھتے ہیں پربتوں پہ رکشہ کرتے ہیں ان جوانوں کو ہم سمان رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے سنچا ہے اس قبولستان کو ان شہیروں پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو سر میں آپ کو کہانی سنانے سے پہلے میں دو بات کہتے ہیں کہ اس ڈیس کے جو میجورٹی ہے ہندو کہ دنیا کچھ بھی کہے میں پاکستان جا کے آیا ہوں ایک سال بیٹھ کے آیا ہوں نمی پیلے سال جا کر رہا ہے تو میں اس ڈیس کے سر میجورٹی ہندو کو ہم سلوٹ مارتے ہیں تو نینٹین سیونٹیون سر جیارہ دسمبر انہوں سے کرتار کو جنگ شروع ہوا سر پاکستان اور انڈیا کا نینٹین سیونٹیون تیرہ دسمبر تیرہ دسمبر تیرہ دسمبر جی تو جب جنگ شروع ہوا تو کارن دین چین جو لوکال ایک افسار تھا سر انک بارے میں آپ سنا ہوگا لڈاک کے رہنے والے سر تو وہ ایک بہت ایک مہان آدمی تھا اور تین جنگ انہوں نے لڑا بھی تھا تین جنگ کا اس پہرنس تھا تو سر انہوں نے جنگ نہیں لڑا پاکستان کے ساتھ سیدھا پتہ چلا کہ پاکستان کا فوش کم ہے ان کے ساتھ ہم جنگ لڑنے سے اچھا ہم پورا پوشت کو ایک ساتھ کیپچر کیوں نہ کریں تو پورا سر ایسٹیکٹی پوشت کو یہاں سے دو سو ڈائیو سو کو ہی لگا کہ چھبیس آدمی کو ایک ساتھ پکڑا جب چھبیس آدمی کو ایک ساتھ پکڑا گیا تو باقی پیچھے بیٹھنے والوں کو جنگ لڑنے کے حمد نہیں رہا ایک ایک کر کے بھاگنا شروع ہو گیا تو بھاگنے کے بعد سر ابھی میں مجھے کیا کرے گا سر مجبور ہے میں نہیں تو کسی کو برائی نہیں کہتے ہیں جب پاکستانی فوش یہاں سے بھاگنا شروع ہو گیا تو انہوں نے ایک سندیج دے گئے ہندو آرہا ہے ہمیں کھائیں گے ماریں گے بلکن ہون یہ افواہ بھی پھلایا ہے یہ لوگ بچے پچوں کو کھاتا ہے تو اس طریقے جب افواہ پھلایا تو چننگ کا گاؤں سر چننگ کا نامی ہے گاؤں ہے وہ قریب ستر اسی گھر کے تھے تو اس میں سے سر بلکل گاؤں کو زیرو کر کے پاکستانی فوش کے ساتھ بھاگ دیا چلا گیا سر آج اگر آپ کو پار ٹائم ہو تو چننگ ہمیں ضرور ایک بار جانے سے کیا ہوگا آپ کو نائنٹین سیونٹی ون سے پہلے جو میں کہتا ہے وہ ایک کہانی ہے جو آپ گورن پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا غریبی تھا وہاں کس طرقے سے مالو میں خان صاحب سیونٹی ون کا جواہر تھا نا ہماری فیملی کے بہت سے میمبر اس ہمار میں تھے جی تو سر پھر کیا ہوئی سر یہ گاؤں پورا جنہوں کا بھاگ گیا گاؤں خالی ہو گیا تو آگے تو گاؤں والو بھاگنے کا فراق میں کیا گیا سب سارے اپنا کپڑا پپڑا بھاننے لگا بھاگنے کے تیاری کیا تو وہاں پر سر شملہ مسوری پنجاب ملے ایسے جگوں میں نائنٹین پھوٹی سیونٹ سے پہلے لوگ مزدوری کی لی جاتے تھے کام کی لی جاتے تھے ایسے بہت سارے لوگ اپنا بڑاپے گاؤں میں آکے تھے تو ان کو پتا تھا ہندو کیا ہوتے ہیں بودیس کیا ہوتے ہیں سکھ کیا ہوتے ہیں آخر انسان ہوتے ہیں تو انہوں نے کسی کو جانے نہیں دیا بولا کہ ہمیں ہندوستان آنے کا سواگت کرنا چاہئے ہندوستان کا نام بھارات کہتے ہیں بھارات کا مطلب دریاء کہتے ہیں تو ہمیں نہیں جانا ہے ایک آدمی میں تھوڑ چھوٹی آرشی سے نہیں بھاگا سر بلکہ انڈین آرمی کا آمد جب سنا آ تو اپنا گاؤں چھوڑ کر آگے سے دو ڈائے کلومیٹر سے انڈین آرمی کو سواگت کر کے شہنائی کے ساتھ اپنا گاؤں میں بھلایا ہے سر یہ بہت چھوٹا گاؤں تھا تو اس گاؤں میں بھی سر اب باگنا شروع ہو گیا لوگ باگنے کے ٹیاری کیا تو میرا دادا سر اس وقت شملہ میں کام کرتے تھے نائنڈیس بھوٹی زوان سے پہلے اپنے جوانی میں تو ان کو بھی پتا تھا ہندو کیا ہوتے ہیں سکھ کیا ہوتے ہیں بودھیس کیا ہوتے ہیں ملک سب انسان ہوتے ہیں انہوں نے سر بلکل ہی روک کر رکھا کہ کوئی یہاں سے نہیں جائیں گے ہمیں پتا ہے ہندوستان بہت اچھا ہے ہندوستان بہت ایماندار ہوتے ہیں بہت ان کا وہاں پر ملک سارے چیزیں ٹھیک ہوتے ہیں اب مات چل جاؤ تو کوئی نہیں مانا سر برا آدمی کا نہیں سنے یہ لوگ بھاگنا شروع ہو گیا تو میرے دادا نے سر میں اور میرے چھوٹا بھائی جیسے میرے امر پانچ سال کی تھی اور میرے چھوٹا بھائی تو امر دو سال تو ہم دونوں بھائی بچوں کو دادا صاحب نے پکڑ کے رکھا بولا تم سب جاؤ میں اپنے دونوں بچیجے کے ساتھ میں یہاں رہوں گا میں ہندوستان کا سواگت کروں گا تو اب ان کو مجبوری یہ ہوگی پھر میرے پاپا وہ یہاں بیٹھنا پڑا پاپا یہاں بچوں دو بچہ اور بڑا کو دیکھ وال کے لئے یہاں بیٹھا باقی گاؤں کے سر ایک ایک لوگ یہاں بیٹھا ہر گھر میں ایک لوگ مرد بیٹھا باقی عورتیں بچہ میرے اب دادی اور میرے ماں بھی نکل گیا پاکستان کے طرف باگ گیا چلا گیا دھر کے مارے جانے کے بعد سر ٹھیک اتھارہ دسمبر قدیم انڈین آرمی یہاں پہنچا اس گاؤں میں جب انڈین آرمی اس گاؤں میں پہنچا تو اس گاؤں میں کیا دیکھنے کے ساتھ نہ عورت ہے نہ بچے خالی گھر کا ایک ایک لوگ ہے تو یہ پریشانی سر یہ حالات کس نے دیکھا انڈین آرمی نے دیکھا دیکھنے کے بعد سر انڈین آرمی یہ فیصلہ کیا یاری اس طرقے سے بیچاروں کو زندگی تو بہت مشکل ہے تو کسی طرقے سے پاکستان سے باتشیت کر کے انہیں سب کو یہاں بلانا پڑے گا تو بلانے کے لئے سر ہائی کمان سے باتشیت کرنے کے بات کرتے ہیں قریب دو ڈائی میں ہیں کے بات کرنل وینچین صاحب نے وہاں سے ایک فرمان جو پاکستان کرنل وینچین صاحب صاحب جی جی وہ تو تین جنگ کا ہیرو تھے ملا پر انہوں نے پاکستانی فورج تھی وہ نوڑا ادمرو کہتے ہیں سر جو اے پورٹ تھی پاکستانی فورج تھی وہاں سے انہیں قدام پر تین جنگ میں یہاں تک پہنچایا تھا بہت بڑا نام ہے تو انہوں نے وہ چیتھی لے کر آیا جو اسے کسی جگہ میں پاکستان کا ساتھ فلک میٹنگ گوا ہے اس فلک میٹنگ چیتھی لے کر اس گھو میں آیا بولا کہ آپ کا عورتوں کو بچوں کو لانے کے لیے جانا ہے دو آجمی اس چیتھی کو آپ لے کر جاؤ وہاں پاکستان آدمی جمع کیا ہوگا وہاں جمع کر کے رکھا ہوگا تو ان کو آپ لینے کے لیے دو آدمی جاؤ تو دو آدمی کو بیجنا تھا اس میں سے کہا سر ایک میرے پاپا یہاں بیٹھا تھا تھوڑا بہت ہندی آتا تھا پڑا لکھا تھا تو پاپا کو بولا آپ جاؤ تو میرے دادانہ صاحب منع کہ اگر یہ ابھی جائیں گے شام کو کون نہیں آئیں گے پھر دو بچوں کو کون ریکھیں گے چھتے چھتے دو سال اور پانچ سال کے بچے اور میں خود اسی نبی سال کے عید کا ہوں تو مجھے کھانا کون کھلے گے مہربانی کسے اور کو بیجو میرے دادانے کافی کوشش کیا تو کللہ نینچن سب نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان ایسا سلوک کرے گا کس نے سوچا سر آپ جاؤ فلیک اور یہ لے کے جاؤ چھتھی لے کے جاؤ ان کو ایک ڈوگ دو گھنٹے میں سب ادھر بیٹھا ہوگا سب کو لے کر آئے تو یہاں سے سر میرے پاپا کو کتھی اور فلیک کے ساتھ میرے پاپا اور اگادنے یہاں سے روانہ کیا سر پاکستان کے طرف جب پاکستان کے طرف بیجا جب وہاں پہنچا تو پھر وہاں پوچھنے لگا انڈیا کیا تھا کیسا تھا کہا انڈیا تو بہت اچھا تھا ہمیں یہ دے دیا وہ دے دیا کہہتے بھی ہیں سر آتے تھوڑا تھوڑا چینی تھوڑا تھوڑا کچھ لوگوں کو دیر جیتانے کے لئے انہام توفہ شوفہ دیا یہ سارے وہاں پر ذکر گیا تو سر میرے پاپا کو سیدھا انگو میں پٹی باندھا اور سیدھا جیل میں ڈال دے وہاں پاس نہیں آیا تو آپ بتاؤ کہ اگر پاکستان میں انسانیت ہوتا تو شروع میں وہ عورتیں جو پانچ پانچ بچے لے کر ہیں میں ابھی میں سر ان پر عورتوں میں بات ذرا بتا دیں میں میں پاکستان جا کے آیا تو میں نے ان عورتوں سے کپاز گیا بلکل سرابی آپ آگے جاؤ گئے تو ان کا جنپڑی آپ کو یہاں سے دکھائی جائیں گے بلکل یہاں ریزرو پینٹ پر بیٹھا ہوا سر جب میں وہاں گیا تو مجھے اپنا ممی پاپا سے بھی زیادہ دکھ ان عورتوں کا تھا جنہوں نے پانچ پانچ بچے لے کر گیا تھا چھے چھے بچے لے کر گیا تھا نہ سنبھالنے والا تھا نہ ان کا گھر تھا نہ ان کا کھیت تھا کیا گزرا ہوگا ان عورتوں پر تو میں نے ان سے دھوڑا پاکستان میں جا کر سر میں نے ظالم جوں کہا سر اس لئے کہا آپ سنو سر ان بیچاروں کو پر کیا بیٹھا ہے جب ایک دم الوسی ہو گیا پس یہاں انڈیا کھڑا ہو گیا یہاں پاکستان کھڑا ہو گیا تو وہ ماں وہ عورتیں کیا کرے گا آپ سوچو پاغلپن ہو جائے گا اپنا گھر چھوڑو اپنا گھر چھوڑو ہم اپنا گھر جائے گا یہ تو کہیں گے کہیں گا جب انہوں نے زور کیا تو ان بیچاروں ان کو اگر انسانیت ہوتا تو سیدھا جاؤ 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 پھٹا پھٹ جاؤ تم اپنا گھوں پھٹا پھٹ جاؤ بیلنا چاہیے گا اگر آپ کا کامان میں ہوتا آپ بھی سوچیں گے بچارے لگے ہم مر جائے گا اس سے اچھا جانے دو اپنا گھر چلو ہندوستان کیوں بھی کھرے ہمیں طرف سے ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ادھا چھوڑنے کے بجائے پچھے ڈھکا مارکے پچھے بگا دیا جب پچھے بگا جائے انہوں نے بھی بس ڈھکے رہا ہم کہیں نہیں جائیں گے ہم چاہے گولی مارو چاہے ہمیں زندہ رکھو ہم یہیں پہ رہیں گے تو یہ سر لاش جو شنشان گاڑ ہے جو قبولستان ہے اسی پہ وہ عورتیں وہاں آج بھی بیٹھا ہوئے سر وہ عورتیں آج بھی بیٹھا ہوئے جب میں دو آزار چودہ میں گیا تو میں نے پوچھا ان ماہوں سے ماہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اب کہیں ادھر کسی امیر کے گھر میں کہیں نوکار کے لیے بھی چلا جاتا تو کم سے کم آپ کو گزارہ ہو جاتا تھا کم سے کم آپ کو بچہ پڑ سکتے تھے تو وہ ماہ ایسے سر آنکھوں میں آنسوں لے کے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ہم تو انیس سے اکتر میں مر چکا ہے ہمارا کیا ہے ہزبین سے بچھڑ گیا گھر سے بچھڑ گیا کھیج سے بچھڑ گیا اب ہمیں شمشان گاڑ پر ڈیٹھا ہوں مر جائے گا تو زمین مار جائے تو زمین نہیں چھ جائیں گے اگر زندہ ہے تو اپنا گھاؤں کو دیکھتے رہیں تو کہتے ہیں سر کیا ہون کی میرے اس طریقے سے تسلیم會ہ میرا ہزبین کبھی کھیج ملتا ہے تو ہم انہیں دیکھتے رہنے ہمیں شکون ملتا ہے میرا ہزبین کبھی اپنا چھت پر آدھے گی تو ہم انہیں دیکھتے رہنے سے ہمیں شکون ملتا ہے ہمیں خی Afghan میری ایک لمحے کے لئے جب ہم اپنا گاؤں کو دیکھنا چھوڑ دیتا تو ہمیں چون سکوٹ نہیں دیتا اس طریقے سے ان کا آنکھوں میں ابھی بھی آنکھوں میں اور دوسرا کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان تین جنگ ہوا تینوں جنگ میں انڈیا آگے بڑھتے گیا پاکستان پچھے ہٹتے گیا تو اب ہو سکتا پھر انڈیا ایک رات میں ایک دم آٹے کرے گا کرنے کے بعد اس گاؤں کو ایک دم لے لے گا ہم کہیں پچھے جائے گے تو ہم پھر بچھڑ جائے گا ایک تاہر میں ہم نے چھوٹا سا غلطی کیا تو ہمیں ابھی بھوگادنا پڑ رہے ہیں پینتالیس سالوں سے اگر ہم پچھے جائے گے تو بیٹا ہم پھر بھوگادنا پڑے گے اس لئے ہم بس دین جن رہوں کب راستہ کھولے کم اپنوں سے ملے کب اپنوں کو ساتھ باتشیت ہو تو یہ اثر اس طریقے کا جو کہانی ہے جب میں پاکستان جب پہلے میں سوچتا تھا نائنٹین سیونٹی ون میں جسے میرا ممی سے بچھڑ گیا اس کے بعد پھر دادی سے بچھڑ گیا پھر میرے پاپا ایک دو مہنے کے لئے یہاں تھا ہمارے دیکھوال کے لئے تھا بعد میں کرنے نہیں چاہتے ہیں صاحب نے پاپا کو بھی ادھر لینے کے لئے بیجا تو پھر اس اسی نبیل سال کے بڑھا کو اوپر کیا مسئبت آیا ہوگا خود ہم سوچے دو بچے کے ساتھ جس کا کچھ نہیں ہے بیٹے سے بچھڑ گیا بیٹی سے بچھڑ گیا اب دو چھوٹا باتچے کے زمواری اٹھانے والے دادا کے اوپر کیا مسئبت پہنچا ہوگا ابھی وہ جن میں ہے نہیں ابھی چھے تین سال رکھا تین یا چھے سال رکھا اس وقت چھوڑ دیتا تو آپ پتہ اوسر کیا مسئبت پہنچا ہوگا حضر ایک بات بتلاو یہ جو ایریا ہے پانچ کلومیٹر کا جان پتیس کلومیٹر کا ادھر زیادہ تا پاپولیشن جو ہے وہ شیعہ کی ہے ہاں دیکھیں نا تو یہ جو بھی آپ نے سٹوری سنی یہ گوبا علی تھے ان کے ہی ساتھ ہوا تھا انیس سو اکتر والا وہ بھیانہ کا آدسہ تو اس کے ساتھ ہی کرتا ہوں اس ویڈیو کے اند ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے گوبا جیو بی اے سپیس اے ایل آئی علی کر کے آپ سچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہو موسیقی